بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیا انٹرنیشن فلانس کے مطلق جو ابھی تک تازہ تین صورتحال ہے اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں آپ ہم ساتھ میں کچھ باتیں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ آپ بھائی خود سے بھی سمجھ جائیں گے اور اگر آپ کے مائن میں کچھ اس سے بہتر ہو تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا دوسرے بھائی بھی کمیٹ وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کی بھی رہنمائی ہو جائے گی آپ استعمال مت کریں آپ کی مرضی ہے آپ کرنا چاہتے ہیں ورنہ بھائی اس کے اوپر جو پبندی تھی جو فائن تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے جو پبلک پلیس کے اوپر ہے یا ایسا کہ کسی مال میں آپ سٹور میں جاتے ہیں ان میں بھائی وہاں پر آپ کو ابھی بھی لگانا پڑے گا اور محجد حرم کے مطلق یا ایسا کہ فلی طور پر آپ عمرہ زائرین ابھی وہاں پر بھی جا سکیں گے فلی طور سے بھائی یہی ہے کہ جتنے سما جائیں اتنے بندے ابھی عمرہ کر سکیں گے لیکن وہاں پر آپ کو ماسک کا استعمال کرنا پڑے گا اور محجد نبی میں بھی یہی صورتحال رہے گی اور اس کا اعلان کل سے یعنی صبح سے عطوار سے شروع ہو جائے گا تو اگر آپ یہ عطوار والے دن یا عطوار کے بعض ویڈیویں دیکھ رکھیں ہیں بھائی پھر تو یہ ختم ہو چکی ہوگی برحال میں یہ آج ہفتے والے دن بنا رکھا ہوں اچھا اس سے پہلے یہ ویڈیو لگانے سے چند گھینٹے پہلے ہی میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں مکمل عمرے کے متعلق میں خود سے گیا ہوا تھا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے الحمدللہ تو میں نے وہ مکمل ایک بھائی بلوگ بنایا ہے جدہ ٹو مکہ ٹو حرم شریف مکمل اس وقت کی تو تازہ ترین صورتحال ہے وہاں کی تمام تر لائی مناظر آپ کو دکھائے ہیں آپ وہ ویڈیو بھی میری دیکھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہے اس ویڈیو سے چند گھینٹے پہلے ہی میں نے وہ آپ کے ساتھ نشر کی ہے آپ کے ساتھ یعنی کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو بات کر رہتے ہیں فلیٹس کے مطلق ان پبندیوں کی جو کرونا پبندی ختم ہو رکھی ہیں ان کے مطلق تو بات ہو گئی سعودی لیوی الحمدللہ اب بھی نورمل زندگی کی طرف بھائی روز بروز بڑھ رہا ہے اور فلیٹس بھی اوپن ہیں جیسا کہ دونوں ویکسن کی جہاں سے لگوا کر جا چکے ہیں اور دوسرے بہت سے ممالک کے لیے بھی لیکن پاکستان انڈیا میں ہی ہم بات کریں گے انہی کے مطلق پاکستان اور انڈیا کے بھائی فلیٹس ابھی بھی بند ہیں اگر بات کریں بھائی پاکستانیوں کے مطلق میں اس چیز کو آخر میں ہی رکھتا ہوں پھر آپ کو تھوڑی ڈیٹیل اس کے ڈیٹیل کیا یہ ایک دو باتیں بھی شیئر کر دوں گا اگر بلالکبر صاحب کے بیان کی بات کریں آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں جس میں بلالکبر صاحب نے یہاں بھائی آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں جس میں بلالکبر صاحب نے نومبر کا ذکر کیا ہے یعنی کہ یاروے ماہ میں انشاءاللہ تعالی ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ سعودی ریبیٹی فلیٹس بخال ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی ابھی دسوے ماہ میں بھی کچھ دن پڑے ہوئے یعنی کہ جب تک آپ ویڈیو دیکھیں گے ہیں دس پندہ دین تو ہے اس کے بعد بھائی یاروے ماہ میں بلالکبر صاحب کی طرف سے تو ہشارہ دیا گیا ہے کنفرم نہیں کہا گیا ہے کنفرم ڈیٹ دی گی ہے کنفرم ڈیٹ یا کنفرم ہشارہ یہ تو بھائی بزارتے خاردیا کی طرف سے ہی سب سے پہلے کہا جاتا ہے اس کے بعد ہی کوئی بھی بندہ شیئر کر سکتا ہے اور اس کے مطلب کسی کو علم بھی نہیں ہوتا ہے ہاں بلالکبر صاحب سفیر پاکستان ہے ایک بہت ہی اچھی پوسٹ کے اوپر سعودی ریبیا میں موجود ہیں اور پاکستان کی سفیر ہیں ان کی طرف سے کی گی کوئی بھی بات بھائی ایسے نہیں کی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے تو نومبر میں ان کی طرف سے اشارہ کیا گیا تھا اس سے آگے اگر بات کریں تو احمد مالکی جو سفیر سعودی ریبیا کے سفیر ہیں یہ پاکستان میں ان کی بھی پاکستان کی کچھ علماء اکرام سے ملاقات ہوئی ہے ابھی دو تین دن پہلے ہی تو علماء اکرام نے ان سے بھی اپیل کی ہے کہ عمرہ زائرین مارے پاکستانیوں کے لیے عمرہ تو بھال کر دی گئے تاکہ عمرہ زائرین جا سکیں تو ان کی طرف سے بھی پاکستانی علماء اکرام کو یہ تسلیل دی گئی ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اچھی خبریں ہوں گی یعنی کہ بلال اکبر صاحب کا بیان نومبر ان کی طرف سے آنے والے کچھ ہی دنوں میں بیان تو کچھ رل رکھے ہیں لیکن آپ کو میں آگے بتاتا جاتا ہوں آپ خود سے بھائی سمجھئے گا اس کے بعد گاکا نے بھائی کال ہی اعلان کیا ہے کچھ فلیٹس کے مطلق مزید نرمیہ کی گئی ہیں کچھ فلیٹس کے مطلق جو سفر کر رہے ہیں سعودی ایوی کے ڈریکٹ یا وائے کے ثرو ان کو مزید سہولیہ دی گئی ہیں فلیٹس کے مطلق یہ بھی ایک اچھی بات ہے اس کے بعد جو میں بات کروں گا بھائی ابھی پاکستانی کے مطلق آپ کو بتا رہا تھا مجھے تشویشناک بات یہی لگی ہے آپ یقین کریں اور اس نیو سے ہٹ کر اگر بات کریں تو بھائی ابھی تک پاکستان کی فلیٹس اوپن ہو جانی چاہیئے تھی میرے حساب سے نہیں تو دو چار دن پائن دن میں اوپن ہو جانی چاہیئے تھی سو پرسنٹ کیونکہ جو تعدادنی صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اب بتائیں اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ آ چکا ہے یعنی کہ چاریس پاکستانی جو جیلی سٹیفکیٹ لے کر گھوم رہے تھے ان کو گلستار کیا گیا تھا لیکن ابھی تین پاکستانی تو بھائی ائرپورٹ کے اوپر سے پکڑے گئے ہیں اور یہ میں خود سے نہیں بلال اکبر صاحب نے یہاں پر ٹویٹ بھی کی تھی میں آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بلال اکبر صاحب نے خود سے بھی کہا تھا کہ افسوسناک بات ہے ایسے میرے ہم وطنوں کے اوپر جو جالی سٹیفکیٹ بناتے ہیں اس ویرس کا جس کا جالی سٹیفکیٹ اگر پاکستان میں پکڑے گا وہ پکڑے گا ان کو جو بھی وہاں پر سزا ہوگی وہ دی جائے گی لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ سعودیوں میں پکڑے جاتے ہیں تو لمبے عرصے کے لیے جیل اور ایک بڑا فائنڈ کو بھوتنا پڑتا بھائی ایسے پاکستانیوں سے آپ کو پتہ ہے جی جو جالی سٹیفکیٹ لے کر ابھی ائرپورٹ کے اوپر یہ آئے ہیں جی یہ پکڑے گئے ہیں ابھی بلال اکبر صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کی ہے اس کے علاوہ دوسرے بہت سے نیوز چینل جو ہیں ان لوگوں نے بھی اس نیوز کو نشر کیا اور نشر کرنا بھی چاہیے تھا آپ فائیوں تک تاکہ خبر پہنچیں تو ایسے پاکستانیوں کی بدولت بھائی مزید فلیٹس ڈیلے کی جاتی ہیں یعنی کہ سعودی ریبیا تو سوچ سکتا ہے کہ یہ بندے ایسے دو نمبر سے کامکار رکھے ہیں دو نمبر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سٹیفکیٹ بن رہے ہیں تو کوئی ایسے بندے نہ سعودی ریبیا میں گھس جائیں لیکن ان کا بھی ایک جو آپ کو پتہ ہے یہاں پر آپ کنٹائن کی سہولت ہے کنٹائن کی شرط بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہ ہے وہ عوام اس کے اوپر بھی خوش ہے لیکن میرے حساب سے اگر بات کریں اب بھی انٹرنیشن فلیٹس کے مطالق توٹلی تو بھائی احمد المالکی نے جو فاکستانی علماء کو بات کی ہے یا بلالکبہ صاحب نے جو نومبر کی طرف اشارات کی دیا تھا اس ماہ کے اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے سٹارٹ میں بھائی انٹرنیشن فلیٹس بحال ہو جانی چاہیے لازم اور اگر اس میں پانچ دن سات دن کی یا کنٹائن وغیرہ کی کوئی شرط رکھی جاتی ہے یا پی سی ای ٹیسٹ وغیرہ کی شرط رکھی جاتی ہے تو عوام بھائی اس کو ایکسپٹ کرے گی بولے گی ٹھیک ہے ابھی تک میرے تمام پاکستانی بھائی ویکسین تو کمپریٹ کر چکے ہیں یعنی کہ تمام تر جو شرائط وغیرہ سعودی ریبیا ابھی تک بتا چکا ہے وہ تمام تر بندے پوری کر چکے ہیں یعنی کہ ایسٹرزانی کا حفاظل وغیرہ یا آپ چائنہ کی پلاس بوشٹر کے ساتھ لگوا چکے ہیں اس کا سارٹیفکیٹ بھی بنا چکے ہیں نادرہ میں اس کو ارجسٹریشن بھی کر چکے ہیں تمام تر یعنی کہ موقعین کے اوپر تو آپ کو بہتر کہنے پہلے ہی آپ کو اپنی تمام تر ڈٹیل دینی ہوگی تو مجھے بھائی یہی لگ رہا ہے اس ماہ کے آخر میں یا نومبر کے سٹارٹ میں انٹرنیشن فلیٹس بخال ہو جانی چاہیے باقی آپ بھائیوں کو اس کے مطلق کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے آپ کا مائن کیا کہتا ہے اس کے مطلق وہ بھی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا